ادھر سیم شیبراد سنگھ چوہان نے راہل گاندی پر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا جب گڑبر نہیں کی تو راہل گاندی در کیوں رہے یہ کہنا ہے سیم شیبراد سنگھ چوہان کا راہل جائیں اور ایڈی کو سچ بتائیں یہ دباؤ بنانے سے کام نہیں چلے گا سچ بتاؤ سیم شیبراد سنگھ چوہان کہنا ہے جب گڑبر نہیں کی تو پھر در کس پاکتا تو راہل جائیں اور ایڈی کو سچ بتائیں گڑبر نہیں کیا تو راہل گاندھیوے کانگریس کو ڈرک آئے گا ہے جائیں ایڈی کو سج بچائیں اب یہ جو پریکٹس کرتے ہیں کرمکان کرتے ہیں گڑھ بڑھ کرو اور پھر جانچ ایجنسیوں پر دباؤ بناو جنتہ اس کو دھن سے سمجھ چکی ہے سچ یہ ہے کہ آپ نے گڑھ بڑھ کی ہے بھشتہ چار کیا ہے اور بھشتہ چار کی جانچ جب ہو رہی ہے تو آپ دباؤ بنانے کی کوسس کر رہے ہیں اگر کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہے تو راہل گاندھی کو ڈرک آئے گا یہ دباؤ بنانے سے کام نہیں چلے گا سج بتاؤ اور اگر کچھ نہیں کیا تو ڈرک آئے گا